رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اللہ لولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم حوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدحته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا یعطی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکو بود الحمم ولا يناله غوث الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت المعدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بخدرته ونشر الریاح برحمته وواتداب السخور میدانا عرضه وصلاة والسلام ارسله بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساتح والزیاء اللہ میں وصیدنا الممجد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقْ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا قَانَا زَهُوْقَا سلاوات بھید محمد وعالِ محمد عزدارانِ سیدو شہدہ وَمُحِبَّانِ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِب وَمَوَالِيَانِ حَدْرِ كَرَّال آپ کی خدمت میں قرآنِ مجید کی آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کی سہادت حاصل کی ہے اور اسی آیت کے زہل میں مومنینِ بھائی کے سامنے عشرِ اولہ کہ جس میں میں نے انتیس مجلی سے پڑھی تھی اور وہ مومنین بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ سب عزدارانِ سیدو شہدہ ذکرِ محمد و آلِ محمد یکے بات دی کر ذاکرین خطبہ مجتہ دین سے آپ حضرات سمات فرماتے رہتے ہیں ہمارا مقصد اور شعار ذکرِ آلِ محمد کرنا ہے گویا ہم محمد و آلِ محمد کے فضائل کو اجاگر کرنے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں توجہ ہے نا میرے عزیزوں اور ذکرِ آلِ محمد سے ہمارا ایسا واسطہ ہے کہ جیسے ایک مچھلی کا پانی سے واسطہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے چونکہ ہم موالیانِ حیدرِ کررار ہیں ہم علی کے عاشق ہیں ہم اہلِ بیعت علیہ السلام کے دیوانے ہیں ہم تذکرِ اہلِ بیعت علیہ السلام کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر اتنا بلند ہے کہ جو کل بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے قیامِ قیامت تک ہوتا رہے گا ہے نا سلاوال بیجنہ مجل کے باوازے بلند میرے خیال سے آپ حضرت تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجھے آپ سے گفتگو کرنے میں تھوڑا سا لطف آسکے ایک سلاوات بھیدے محمد و آلِ محمد پر اور یاد رکھئے ہم تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ سے سارے ہی علی ابن عبی طالب کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دینے والے ہیں اور ہم اہلِ بیت علیہ السلام کے پرستار ہیں چونکہ کائنات میں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ذاتِ گرامی علی ابن عبی طالب ہے کہ جو کہ جو ہمیں ہر آفت اور ہر بلا سے بچا سکتی ہے ہے نا توجہ ہے نا میرے حضیدو یعنی آلِ محمد کا تذکرہ ہماری حیات بناتا ہے ہماری زندگی بناتا ہے یا لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ جو علی ابن عبی طالب سے محبت کر کے مر جاتے ہیں توجہ کیجئے گا بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں جو علی ابن عبی طالب سے محبت کر کے مر جاتے ہیں تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ قبر میں بعد میں پہنچتے ہیں علی پہلے آ جاتے ہیں میرے عزیزو غور کیجئے گا توجہ شرط ہے ماشاءاللہ یہ بیدار مجمع اور اس وقت یہ مولا کے فضائل سننے کے لئے آیا ہے توجہ کیجئے گا اور اہلِ بیت علیہ السلام کے فضائل نہ سب سے حضم ہوتے ہیں نہ سب سے برداشت ہوتے ہیں یاد رکھئے گا میرے عزیزو چونکہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت جس دل میں ہوتی ہے وہ ہر وقت علی کے فضائل سننے کے لئے بیدار ہے ہے نا توجہ ہے نا سلامات بھیجے نا مجل کے باوازے بلند تو قرآن مجید کہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید کہ جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ قرآن بڑا وزنی ہے بڑا گرہ قدر ہے اس کا لفظ لفظ معتبر ہے اس کا حرف حرف معتبر ہے توجہ کیجئے گا جو قرآن کو نہیں مانتا وہ اہلِ بیت کو بھی نہیں مان سکتا توجہ کیجئے گا اور جو قرآن ہے وہی اہلِ بیت ہیں پوری توجہ لفظ اتنا سا ہے کہ قرآن خالی قرآن ہے لیکن قرآنِ ناطق کو علی کہتے ہیں ہے نا توجہ ہے نا میرا جزو قرآنِ ناطق کو علی ابنِ عبی طالب کہتے ہیں اور میرا جزو یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا چونکہ کلام اللہ ہے کسی بندے نے اس کو نہیں لکھا کسی انسان نے اس کو نہیں لکھا اس کو اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا لیکن میں تمہیدی منزل سے گزرتا ہوا آپ کے ذہنوں کے قریب ہونا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا میرا جزو قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا بھیجنے والا اللہ توجہ کیجئے گا بھیجنے والا اللہ لیکن قرآنِ مجید کے اندر پوری توجہ جمان اور بزرگو قرآنِ مجید کے اندر ایک آیت آئی اور وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر تمہیدی منزل سے گزر رہا ہوں کیونکہ قرآن کا لفظ لفظ محتبر قرآن کا حرف حرف محتبر قرآن کا زیرو زبر محتبر جو قرآن کو نہ مانے وہ غیر محتبر بھی توجہ ہے نا میرے عزیزو میں عجیب جملے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں توجہ ہے نا میرے عزیزو اور قرآن آیا اللہ کی جانب سے توجہ کیجئے گا لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پا نازل کر دیتے تو قرآن کے وزن کی وجہ سے پہاڑ چکنا چور ہو جاتا ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہیں یعنی قرآن اتنا گرا قدر ہے قرآن کا وزن اتنا گرا قدر ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو قرآن 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 کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا پہاڑ کا وجود نہ رہتا پہاڑ ختم ہو جاتا پہاڑ نیست و نابود ہو جاتا اور بتائیے مجھے بتائیے مجمع ایمان اور انصاف کے ساتھ کہ پہاڑ کتنا وزنی ہوتا ہے پہاڑ کو ہلائے نہیں جا سکتا پہاڑ کی چٹانوں کو حرکت میں نہیں لائے جا سکتا لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دیتا توجہ ہے نا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا پوری توجہ میرا جیدو پہاڑ کو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بری عظیم کتاب ہے قرآن بری موٹی کتاب ہے قرآن بری وزنی کتاب ہے قرآن بری قرآن قدر کتاب ہے قرآن کا وزر پہاڑ برداشت نہیں کرتا توجہ کیجئے گا لیکن آئیے پھر آیات سے پوچھیں یہ قرآن نازل کہاں ہوا ایک تو یہ ہوا کہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ختم ہو جاتا لیکن پھر یہ قرآن نازل کہاں ہوا توجہ کیجئے گا جب روایتوں سے سہرہ لیا جب آیات سے سہرہ لیا تو ملا کہ یہ قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی خدا کی قسم ہے یہ قرآن یہ قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا آپ نے جملے کی لطف نہیں لیا نزاکت کو نہیں سمجھا میں جو میسیج پہنچانا چاہ رہا تھا شاید پھر پہنچا سکو جیے گا قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا توجہ کیجئے گا لیکن قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا یہ بتائیے یہ سینہ زیادہ موتبر ہے یا پہاڑ کی چتانے میں کچھ کہہ رہا ہوں خدا کی قدم یہ سینہ زیادہ سخت ہے یا پہاڑ کی چتانے یا پہاڑ توجہ کیجئے گا تو آپ سب کا جواب یہی ہوگا پوری توجہ آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں مولانا پہاڑ زیادہ زیادہ سنگین ہے سینہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں اور قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا لیکن یہ ہوا قلب پیغمبر پہ نازل مجھے بتاؤ قلب پیغمبر توٹا قلب پیغمبر بکھرا ارے میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم قلب پیغمبر بکھرا ارے جب قرآن جیسی سنگین کتاب قلب پیغمبر پر اگر نازل ہو جائے تو قلب پیغمبر کا کچھ نہیں بگلتا توجہ کیجئے گا اگر ہلکا سا بخار رسول کو آ جائے تو ذہن رسول کہا سے خراب ہوتا ہے آئے آئے میں کچھ کہا گیا بس توجہ جیو اس کی بزا آپ کرو تو مجھے گھنٹوں ترکار ہیں توجہ کیجئے گا میرے عزیز اور گھور کیجئے گا یعنی یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے قلب پیغمبر پر نازل ہوا ارے جب قلب پیغمبر پر نازل ہونے کے بعد قلب پیغمبر کا کوئی روایت کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نہیں بتاتی کہ قلب پیغمبر کا کچھ بگھلا ہو توجہ کیجئے گا لیکن جب قرآن جیسی سنگین کتاب نازل ہونے سے قلب پیغمبر کا کچھ نہیں بگھلتا تو ہلکے سے بخار ہونے سے نعوذ باللہ رسول کو ہزیان ہو سکتا ہے نہیں میرے عزیزو پھر وہ رسول نہیں ہے وہ رحمت اللہ العالمین نہیں ہے توجہ ہے نا یہ تو قرآن کی ایک ایک آیت کو دیکھ رہا ہے توجہ کیجئے گا اور نازل ہو رہا ہے آئیے اب میں ملاتا ہوں اپنی گفتگو کو توجہ کیجئے گا اور رسول کون ہے رسول کون ہے رسول کون ہے رسول وہ ہے وَمَا يَنْتَكُ آنِلْهُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا توجہ کیجئے گا ایک لفظ بھی حدیث سے اور قرآن مجید سے ہٹ کریں پڑھوں گا توجہ کیجئے گا اور جو بھی ثابت کروں گا وہ حدیث کی روشنی میں آیت کی روشنی میں توجہ کیجئے گا میرا جیزوں رسول کیا ہے وَمَا يَنْتَكُ اور وہ باتیں نہیں پڑھوں گا جو عشرے دو عشروں میں پڑھ چکا ہوں توجہ کیجئے گا وَمَا يَنْتَكُ اَنِنْ هُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا میں لارہا ہوں آپ کو آپ کی منزل کی طرف جس کی آج بے پناہ ضرورت ہے توجہ کیجئے گا کچھ بے عقل علماء پر الزام لگاتے ہیں توجہ کیجئے گا کہ یہ علماء کیا ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ علماء کے اوپر تائید ایمام زمانہ ہوتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں بہت آہستہ سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ توجہ کیجئے گا پوری توجہ کیجئے گا میرا جیدو میں ملا رہا ہوں اپنی بات کو قرآن مجید سے وَمَا يَنْتَكُ اَنِنْ هُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا اللہ کا رسول جب تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحیِ الٰہی نازل نہ ہو جائے ساتھ دیجئے خدا کے واسطے جب تک کہ وحیِ الٰہی نازل نہ ہو جائے یہ باکر قاسمی کی خطابت نہیں ہیں یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے توجہ ہے نا اللہ کا رسول جب تک کلام نہیں کرتا کہ جب تک وحیِ الٰہی نازل نہ ہو جائے اب میں آپ کو ایک منزل کی طرف لانا چاہ رہا ہوں جو رہا ہوں اپنے علماء کو قرآن مجید کی آیت کے ذہل میں توجہ بھی جائے گا اللہ کا رسول جب تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہی یہ الہی نازل نہ ہو جائے یعنی رسول جو بولے توجہ بھی جائے گا وہ قرآن مجید کی آیت کے تحت بولتا ہے اگر رسول کسی کو اپنے پاس بٹھائے تو اللہ کی مرضی سے بٹھاتا ہے اگر اپنے پاس سے اٹھائے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی توجہ ہے نا میرا جیزا اگر اپنے پاس سے اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول نہیں اٹھا رہا ہے اللہ اٹھوا رہا ہے آہا یالی 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 اللہ اٹھوا رہا ہے توجہ ہے نا چاہے جیسے سن لیجئے جو میری عادت ہے جو میری habit ہے میں اسی طریقے سے پڑھوں گا ہر جگہ کی سماتیں الگ ہوتی ہیں توجہ کیجئے گا میرا جیزا یعنی اللہ کا رسول جب تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وہی یہ الہی نازل نہ ہو جائے اب آگے کا جملہ اللہ کا رسول تو بولتا نہیں جب تک کہ وہی یہ الہی نازل نہ ہو جائے علی جب تک نہیں بولتا جب تک کہ حکمیں رسول نہ ہو جائے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں توجہ کیجئے گا علی جب تک نہیں بولتا جب تک کہ حکمیں رسول نہ ہو جائے ہمارے مراجے جب تک نہیں بولتے جب تک کہ تائیدیں ایمان زمانہ رہا ہو جائے مردابا 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 حیدی یا آگے مردابا اللہمہ صلی اللہ محمد محمد ہے نا ماشاءاللہ جزاکاللہ آپ کی سماتیں بیدار ہیں توجہ کیجئے گا مولا آپ کو سلامت رکھے اور یاد رکھیے جملہ میں اکثر و بیشتر اپنی تقاریر میں کہتا ہوں وہ چاہے میں ہندوستان میں ہوں یا ہندوستان سے باہر ہوں یاد رکھیے گا جو مولا کی جملہ دے رہا ہوں جو مولا کی فضیلت سننے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا توجہ کیجئے گا مولا کی فضیلت سننے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو کسی کے سامنے پھیلنے نہیں دیتا یہ میرا اپنا جملہ ہے اور یہ جملے کی قدر کیا آپ نے ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں یاد رکھے میرا عزیزو یہ حق کی گفتگو ہے موضوع حق اور باطل تھا میرا اور اسی قدر میں اپنی تقریر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور یاد رکھئے مولا کی فضیلت سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے توجہ کیجئے گا حسب اور نسب کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اب یہ نہ سوچئے گا کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے کہہ دی میں نے کہا تھا نا کوئی بات بھی آیت یا حدیث کے ہٹ کے نہیں پڑھوں گا توجہ کیجئے گا کبھی آپ یہ سمجھیں کہ مولانا نے ہمیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہوگا نہیں یہاں توجہ کیجئے گا مولا کی فضیلت سننے کے لیے اچھے شجرے کی ضرورت ہے اچھے خاندان کی ضرورت ہے ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم مولا کی فضیلت سننے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے آہا یالی 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 آپ کہیں گے مولانا کہاں تے پڑھ دیا آپ نے توجہ کیجئے گا پڑھئے چلئے میرے ساتھ میں کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے آگے پڑھنا چاہتا ہوں توجہ جتنا مجمع بیتا ہوئے پوری بیداری کے ساتھ اس وقت سنیں توجہ یالی رسول اطلاع فرماتے ہیں یالی فقط کفر یا ماشر الانسار ادبو اولادکم الا حب علی ابن عبی طالب فمن ابا فلینتظر فی شان امی جب اس کا آپ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ اپنے اوپر فاخر کریں گے توجہ کیجئے گا ہم تو وہ قوم ہیں کہ جو عزل سے ذکر علی سنتے آ رہے ہیں ارے ہم جیسے ہی پیدا ہوئے ہماری ماں نے کہا آؤ مولانا کو بلاؤ اس کے کان میں ازان اور اقامت کہلواؤ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم نہیں 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 اس کے کان میں ازان اور اقامت کہلواؤ ازان اور اقامت کا کہلوانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی ولایت علی کی لوریا سناو ماشاءاللہ آپ توجہ رکھیں میں آپ کا شکر گزار ہوں توجہ کیجئے گا یا علی رسول نے کیا فرمایا یا علی انتا خیر البشر آپ ترجمہ سنوئے ہیں یا سارے مومنین توجہ ہے نا آپ مومنین ہیں علی امیر المومنین ہیں کس کے کس کے امیر ہیں آپ سب کے توجہ کیجئے گا آپ سب کے میرے مولا امیر ہیں کیونکہ آپ مومنین ہیں توجہ کیجئے گا منافقین الگ ہوتے ہیں مومنین الگ ہوتے ہیں منافق کے ذہن میں ذکر علی نہیں آتا مومنین کے ذہن و قلب میں علی کا ذکر ایسے سرائت کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے اے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں اوہ جو کیجئے گا یا علی انتا خیر البشق کہ میں نے بھی ہندوستان میں کہی نہیں پڑھا یا تو نجف میں پڑھا یا پاکستان میں توجہ کیجئے گا انتیس مجلسے بھائی میں پڑھ گیا وہاں بھی نہیں پڑھا توجہ کیجئے گا یا علی انتا خیر البشر اے علی رسول فرما رہے ہیں باقر کاظمی نہیں یا کوئی اور مولانا نہیں توجہ کیجئے گا یا علی انتا خیر البشر اے علی تم کائنات میں سب سے بہتر انسان ہو ہائے ہائے یہ اشرف المخلوقات ہیں ماشاءاللہ توجہ کیجئے گا کون کہہ رہا ہے رسول کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے یا علی انتا خیر البشر اے علی تم کائنات میں سب سے بہتر انسان ہو فمن ابا فقط کفر اور جس نے تمہارے بارے میں شک کیا گویا اس نے کفر اختیار کیا اہا یا علی یا علی یا علی اس نے کفر اختیار کیا توجہ کیجئے گا تم ابو طالب کی بات کرتے ہو ارے میں کیا کہہ رہا ہوں جو علی کو نہ مانے وہ کافر ہیں توجہ رہے میرے دیتو اور علی کو سم مانتے ہیں یا علی انتا خیر البشر فمن ابا فقط کفر اب یہاں پہ زد دیکھی آپ نے اب آگے کی زد دیکھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ علی کا ذکر سننے کے لیے اچھے شجرے کی ضرورت ہے علی کا ذکر سننے کے لیے اچھے خاندان کی ضرورت ہے علی کا ذکر سننے کے لیے صحیح العقیدہ ہونا چاہیے علی کا ذکر سننے کے لیے حلالی ہونا چاہیے توجہ کیجئے گا اب رسول کیا فرمانے یا علی انتا خیر البشر فمن ابا فقط کفر اے علی تم کائنات میں سب سے بہتر انسان ہو اور جس نے تمہارے بارے میں شک کیا اس نے کوفر اختیار کیا توجہ کیجئے گا اب آگے کے جملے سوری ہے رسول اتلام کے یا معاشرالانسار توجہ یا معاشرالانسار بزرگو توجہ یا معاشرالانسار ات دیمو اولادو کمالا حبے علی ابن عبی طالب اے گروہ انسار اے خاندان انسار اے قبیل انسار رسول کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو علی ابن عبی طالب کی محبت سکھاؤ نہیں 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 ابھی بیدار نہیں یہاں کہا کہہ رہے ہیں یا علی انتا خیر البشر اے علی تم کائنات میں سب سے بہتر انسان ہو جس نے تمہارا انکار کیا اس نے کفر اختیار کیا اب آگے جملے رسول کے یا معاشرالانسار ات دیمو اولادو کمالا حبے علی ابن عبی طالب اے گروہ انسار اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو علی ابن عبی طالب کی محبت سکھاؤ آگے رسول کیا کہتے ہیں فمانابا اگر وہ بچے انکار کرے جنہیں تم اپنے بچوں کو علی ابن عبی طالب کی محبت سکھاؤ گے اگر وہ انکار کرے فلینظر فرشان امہ ہی تو ان کو بچوں کو کچھ نہ کہنا ان کے ماہوں کے کردار کو جھانکے دیکھ لینا توجہ نا میرے عزیزو یہ علی کی ولایت بے پنہ ضروری ہے جو آپ نے سمات فرمائی میرے عزیزو لہذا یہ ذکر علی سننے کے لیے مجمع اور یہ فضائل آل محمد سننے کے لیے مجمع آیا یعنی اگر ہماری زندگی میں علی نہیں ہیں اولاد علی نہیں ہیں معصومین نہیں ہیں ہمارے علماء نہیں ہیں تو یہ زندگی بیکار ہے یہ زندگی خطرے میں ہیں یہ زندگی اپنے آخری سانس لے رہی ہے یاد رکھیے گا جو بچہ بھی علی ابن عبی طالب کی محبت میں سرشار دکھائی دے تو اس بچے کو کچھ نہ کہنا ان کی ماں کے حق میں دعائیں کرنا اور جب یہ آپ دیکھیں گے جب آپ یہ دیکھیں گے میرا جیدو یہ اولاد علی کا تذکرہ یہ علی ابن عبی طالب خدا کی قسم اگر علی نہ آئے ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا علی کے آنے ہی کی وجہ سے چونکہ علی حق ہے توجہ کیجئے گا اور حق سب کو برداشت نہیں ہوتا قرآن مجید کی آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ قل جالحق وزحق الباطل ان الباطلہ کانا زہوکا حق آیا اور باطل چلا گیا اور باطل کی قسمت میں تو تھا ہی مٹ جانا توجہ ہے نا قرآن کہہ رہا ہے حق آیا اور باطل چلا گیا اور باطل کی قسمت میں تو تھا ہی مٹ جانا پوری توجہ کیجئے گا باطل کی قسمت میں تو تھا ہی مٹ جانا آئیے یہ مومنین ہیں ماشاءاللہ میں ان کی طرف سے آپ کی طرف سے آپ سب کے پروردگار سے سوال کرتا ہوں میرے معبود اتنا بتا تو نے خنان مجید کے اندر یہ آیت بھیجی کہ حق آیا اور باطل چلا گیا اور باطل کی قسمت میں تھا ہی مٹ جانا توجہ ہے نا تو ہمارا تیرے سے کوسچن ہے تیرے سوال ہے تیرے سے پرشن ہے مجھے یہ بتا کہ جب تُو نے حق کو بھیجنا تھا اور باطل کو ختم کرنا تھا تو حقی حق کو بھیجتا باطل کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی تو آوازیں پروردگار آئے گی اے نادان تم نہیں جانتے ارے روضِ آشورہ حق کے ذریعے باطل کو رسوا بھی تو کرنا تھا آہا یا علی یا علی یا علی روضِ آشورہ اور باقیان حق ذلیل ہوا حق رسوا ہوا ہوا نہیں میرا دیدو حق کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا حق کبھی رسوا نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ رسولِ اسلام نے فرمایا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ میں ان لوگ جملے دور آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعانِ علی یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ حق بہت بلند ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہے حق ذلیل ہوتا ہے ارے بھائی ہم نے کہا کہ حق کیسے ذلیل ہوتا ہے حق ذلیل ہو ہی نہیں سکتا چونکہ صادقہ علی محمد ارشاد فرماتے یاد رکھے اگر کوئی شخص کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے توجہ اگر کوئی شخص کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھے جب تک وہ خود ذلیل نہ ہو جائے اس دنیا سے اٹھے گا نہیں رسول اسلام نے کیا فرمایا حق نہ کبھی رسوہ ہو سکتا ہے نہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے نہ کبھی برنام ہو سکتا کیوں چونکہ رسول اطلاع نے فرمایا علی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے تو یاد حق کیسے ذلیل ہو سکتا ہے حق کیسے رسوہ ہو سکتا ہے اور آئیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں حق نہیں ملتا لیکن ایسا نہیں ہے علماء اہل سنت بھی فضائل آل محمد پڑھتے ہیں اور ذکر علی کرتے ہیں اور میں ایک پاکستان سے کتاب لے کے آیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ سارے مجمع تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں توجہ توجہ تحریر علی مجمع 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 غیروں کا ہوا امیر شام اور ایک مرتبہ جھنجلا کے کہتا ہے کہ میں تجھے علی کے حق کا واسطہ دیتا ہوں ارے کیا سننا ہے بھائی آپ توجہ رہا میرا دیتا میں تجھے امیر شام نے کہا کہ میں تجھے علی کے حق کا واسطہ دیتا ہوں علی کے فضائل بیان کر اب یاد رکھئے توجہ کیجے رہا جب علی کے آپ کے جملہ کہہ رہا جب علی کے دیوانے کو علی کے حق کا واسطہ دیا جائے تو زمان کرتی ہے تو کر جائے ذکر علی ہوگا ہم تو زمان کرتی ہے تو کر جائے ہم تو زکر علی کرتے ہوئے جنت کے دروازے تک جائیں گے توجہ ہے میرے حضی تو لہذا یہاں تو دربار ہے یہاں بھی ذکر علی نہ ہوگا اور وہ بھی دشمن کے درمیان امیر شام نے کہا اچھا جب اس نے یہ کہا گیا کہ میں ذکر علی بیان کروں گا سامنے ممبر لگا گا میں آہستہ سے بولوں گا آپ دیکھتا ہوں آپ کتنی خاموشی سے سنتے ہیں توجہ کیجئے گا اور یہ لفظ ایسی ہیں کہ جب تک آپ یاد رہیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں گے توجہ کیجئے گا جیسے ہی جیسے ہی ممبر لگایا گیا امیر شام کے دربار میں زورارہ بن حمزہ ممبر پہ گیا فسی و بلی خطبہ ارشاد فرمایا بہت توجہ فسی و بلی خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں دال کے کہتا ہے کہ علی کے فضائل سننا چاہتا ہے تو سن علی منتحہ عرضو تھے آئے حائے علی کے دیوانوں ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں علی منتحہ عرضو تھے علی بہترین طاقت و قوت کے مالک تھے آہا علی منتحہ عرضو تھے علی بہترین طاقت و قوت کے مالک تھے علی کا قول فیصلہ کن تھا علی کا قول فیصلہ کن تھا علی کی زبان سے حکمت کے پھول جھرتے آہ یا علی 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 کی زبان سے حکمت کے پھول جھرتے تھے امیر شام کے دربار میں مخالف دربار میں علی کا شہدائی علی کا محب بول رہا ہے علی منتحہ عرضو تھے علی بہترین طاقت و قوت کے مالک تھے علی کا قول فیصلہ کن تھا علی کی زبان سے حکمت کے پھول جھرتے تھے علی غریبوں میں غریبوں کی طرح رہتے تھے علی اسلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے آہ یا علی یا علی علی اسلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے علی پتھر کی ایک لکیر تھے علی اسلام کی تقدیر تھے عبادت ایسی تھی کہ دشمن حیران تھے اخلاق ایسا تھا کہ دشمن پچھے مان تھے عبادت ایسی تھی اب ایک جملہ دے دوں ایک جملہ دے دوں عبادت ایسی تھی کہ دشمن حیران تھے اخلاق ایسا تھا کہ دشمن پچھے مان تھے توجہ کیجئے گا اور علی اب جملہ دے رہا ہوں علی سب سے بڑھ کر صاحبِ ایمان تھے آہ 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 علی کے دیوانوں علی کے فضائل سننے ہو علی سب سے بڑھ کر صاحبِ ایمان تھے جملہ علی سب سے بڑھ کر صاحبِ ایمان تھے علی چلتا پھرتا قرآن تھے علی سب سے برکر صاحبِ ایمان تھے علی چلتا پھرتا قرآن تھے توجہ کیجئے گا اور اب ایک جملہ آپ کے لئے آپ کے لئے چودہ سو برس پہلے زورارہ بن حمزہ نے ان مومنین کے لئے ایک جملہ کا علی سب سے برکر صاحبِ ایمان علی چلتا پھرتا قرآن علی دوستوں کے لئے آپ سب مولا کے دوست ہیں نا علی دوستوں کے لئے پھول سے زیادہ نرم سبان اللہ آہا یا علی یا علی یا علی خالی مزہ میں ہی لے رہا ہوں لطف میں ہی لے رہا ہوں توجہ کیجئے گا آپ بھی بیدار ہیں آپ بھی لطف لے رہے ہیں توجہ کیجئے گا وہ دوسری بات ہے آپ کے دونوں ہاتھ بلند نہیں ہو پا رہے ہیں توجہ کیجئے گا میرا چیزوں علی دوستوں کے لئے پھول سے زیادہ نرم دشمنوں کے لئے آگ سے زیادہ گرم دے نرم حاضرین 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 علی دوستوں کے لئے پھول سے زیادہ نرم دشمنوں کے میری خطابت نہیں ہے سوائق مہرقہ میں اہل سنت کے موطبر رائٹر علی دوستوں کے لئے دشمنوں کے لئے آگ سے زیادہ گرم تھے علی آب رمہ تھے پوری توجہ علی آب رمہ تھے علی کوہ گھنا تھے علی مالی کے انصو جاں تھے توجہ توجہ نہیں نہیں جب تک آپ بیدار نہیں ہوگے میں جنگلہ نہیں دوں گا علی آب رمہ تھے علی کوہ گھنا تھے علی مالکہ انسو جان تھے علی جلالی تھے علی جمالی تھے علی کمالی تھے علی مثالی تھے اب جملہ دینے گا رہا ہوں علی جلالی تھے علی جمالی تھے علی کمالی تھے علی مثالی تھے رسول یہاں سے چلے تو علی یہاں بھی تھے رسول مہا پہنچے تو علی مہا بھی تھے رسول یہاں سے چلے رسول یہاں سے چلے تو علی یہاں بھی تھے رسول وہاں پہنچے تو علی وہاں بھی تھے توجہ کیجئے گا اسی لئے تو ہم اہلِ بیت کو مانتے ہیں کہ اہلِ بیت کے فضائل غیر بھی لکھتے ہیں توجہ کیجئے گا اگر انسان خود حق بولے تو کوئی بڑی بات نہیں اگر دشمن حق بولنے پہ مجبور ہو جائے اسے علی ابن ابھی تارید کہتے ہیں لیکن آج کا ماحول یہ ہے آج کا فلسوہ یہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ ہر انسان حق تو سننا چاہتا ہے مگر اپنے مطلب کا حق سننا چاہتا ہے توجہ ہے نا ہر انسان حق تو سننا چاہتا ہے مولا فرماتے ہیں مگر اپنے مطلب کا حق سننا چاہتا ہے اب کس کس کے مطلب کا حق ممبر سے بیان کیا جائے توجہ ہے نا لیکن رسول اسلام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر دو گروہ جا رہے ہونا اور ایک گروہ کی تعداد زیادہ ہو اور جس گروہ میں علی ہو اور اس گروہ کی تعداد کم ہو تو یاد رکھنا جہاں جہاں علی جاتا ہوا دکھائی دے تو یوں سمجھنا مکمل حق علی کے پیچھے ہے علی کے پیچھے ہے یا اولاد علی کے پیچھے ہے توجہ کیجئے گا آج دنیا حق بولنے پہ آمادہ نہیں ہوتی لیکن حق وہی بولتا ہے حق وہی بولتا ہے جملہ دے رہا ہوں حق وہی بولتا ہے جو مرد ہوتا ہے حق وہی بولتا ہے جو مرد ہوتا ہے اور مرد رسول اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہیں کہا علاوہ علی کے علاوہ علی کے دیکھو اگر دو گروہ جا رہے ہونا اور ایک گروہ کی تعداد زیادہ ہو اور جس گروہ میں علی ہو اور اس گروہ کی تعداد کم ہو تو یاد رکھنا جہاں جہاں علی جاتا ہوا دکھائی دے تو یوں سمجھنا مکمل حق علی کے پیچھے ہے علی کے پیچھے ہے یا اولاد علی کے پیچھے ہے توجہ کیجئے گا آج دنیا حق بولنے پہ آمادہ نہیں ہوتی لیکن حق وہی بولتا ہے حق وہی بولتا ہے جملہ دے رہا ہوں حق وہی بولتا ہے جو مرد ہوتا ہے حق وہی بولتا ہے جو مرد ہوتا ہے اور مرد رسول اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہیں کہا علاوہ علی کے علاوہ علی کے کسی کو نہیں کہا توجہ کیجئے گا حق نہیں بولتا انسان اہل بیعت آئے مستقل حق بولتے تھے آج دنیا میں حق تو بولا جا رہا ہے توجہ کیجئے گا لیکن ایک ہی کنٹری ہے کہ جو اہل بیعت کے بعد جن کے اوپر اہل بیعت علیہ السلام کا سایہ ہے ایران جو حق بول رہی ہے توجہ کیجئے گا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ علماء یہ علماء ایسے نہیں ہیں توجہ کیجئے گا آج جو بھی آتا ہے بہت سارے لوگ جو بدقیدہ ہو جاتے ہیں وہ علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ علماء حق ہیں اگر علماء نہ ہوں تو ہمیں دین کیسے ملے توجہ کیجئے گا کیا ہم ڈاریک امام زمانہ سے گفتگو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں ہمارے کردار ایسے نہیں ہیں چونکہ مولا کائنات نے فرمایا کہ انسان کے کردار کی دو ہی تو مندلیں ہیں ایک دل میں اتر جانا ایک دل سے اتر جانا جو دل میں اترے اسے علی ابن عبیدالی کہتے ہیں بھائی جو حق بولے وہ انسان سب سے بہتر موضوع حق اور باطل جو انسان حق بولے وہ سب سے بہتر انسان ہے جو ملک حق بولے وہ سب سے بہتر ملک ہے اور یاد رکھئے مولا نے فرمایا پوری زندگی حق بولنا پوری زندگی حق بولنا چاہے تم تنہی کو نہ رہ جاؤ اس سے بہتر تبلیغ میں نہیں کر سکتا توجہ کیجئے گا حق بولو چاہے تنہی کو نہ رہ جاؤ لیکن انسان مسلحت کا لبادہ اور لیتا ہے توجہ کیجئے گا انسان مسلحت کا لبادہ اور لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں حق بولوں گا تو یہ شخص مجھ سے ناراض ہو جائے گا ارے ہوتا ہے تو ہو جائے یہ تیرا رازق نہیں ہے رازق اللہ ہی ہے توجہ کیجئے گا رازق اللہ ہی ہے ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے خوش ان کو کر کہ جن سے اللہ بھی خوش ہے ایران حق بول کے سب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کی چاپلو سی نہیں کرتے توجہ کیجئے گا آیت اللہ خمینی نے تب ہی تو کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا توجہ کیجئے گا اللہ سے ڈرو ایک بچے نے جمعے کے خدوے کے بعد آیت اللہ خمینی سے پوچھا کہ یہ بتائیے آگا جان پوری توجہ سنیے گا اور بیدار ہو جائیے گا آگا جان چرا اش شما امریکہ می ترسد ولی امریکہ طاقت دارے حوصلے دارے امریکہ اسلحہ دارے شما ہیچ چیزی نہ دارے چرا ولی اش شما امریکہ می ترسد اس بچہ وہ بچہ پوچھتا ہے آگا جان یہ بتائیے امریکہ کے پاس طاقت بھی ہے امریکہ کے پاس حوصلہ بھی ہے امریکہ کے پاس پیسہ بھی ہے امریکہ کے پاس بڑی حکومت ہے توجہ کیجئے گا امریکہ کے پاس ڈالر ہے امریکہ اقتدار میں ہے امریکہ پاور میں ہے توجہ کیجئے گا میں جملہ دینا چاہتا ہوں اپنے مرجع کا توجہ کیجئے گا لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ آپ سے ڈرتا ہے کیا کہا اس نے بچے نے کہ امریکہ کے پاس ڈالر داقت حکومت پیسہ اور اس کے باوجود بھی امریکہ آپ سے ڈرتا ہے اب جملہ سنو گے شاید کوئی اپنی جگانہ بیٹھ پائے توجہ کیجئے گا جو آیت اللہ خمیلی نے جملہ دیا آج سے اسے گھرے باندھ لینا آیت اللہ خمیلی نے مسکرا کے جواب دیا اے بچے پیسہ رم امریکہ بخاطرین از من میتر سے چونکہ ماں از خدا من دے متعل میتر سم توجہ کیجئے گا آیت اللہ خمیلی نے اس بچے سے کہا اے میرے بیٹے امریکہ مجھ سے اس لیے ڈرتا ہے چونکہ میں خدا کے ڈرتا ہوں چونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں توجہ کیجئے گا تو یاد رکھئے آج سے خدا سے ڈرنا شروع کر دیجئے بڑی بڑی طاقتیں آپ کے سامنے ٹک نہیں پائیں گی امریکہ ابھی آیت اللہ خمیلی نے بھی کہا آیت اللہ خمیلی نے توجہ کیجئے گا آیت اللہ خمیلی نے کہا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے فلا 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 ملک کو میں اپنا غلام بنا لوں توجہ کیجئے گا چونکہ امریکہ کی طاقت اور پولیسی یہ ہے کہ امریکہ دو ملکوں کو للاتا ہے اور للانے کے بعد اسلحہ بیشتا ہے تو آیت اللہ خمیلی نے کہا کہ وہ یہ چاہتا ہے آیت اللہ خمیلی آیت اللہ خامنہ ہی نے کہا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ ملکوں کو اپنا غلام بنا لوں تو آیت اللہ خمیلی نے مسکرہ کے دواب دیا اور آیت اللہ خامنہ ہی نے مسکرہ کے دواب دیا یاد رکھ امریکہ تو ان ملکوں کو ضرور اپنا غلام بنا سکتا ہے لیکن یاد رکھ ہمیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا دلیل سن اس لیے کیونکہ ہم غلامانِ اہلِ بیعت ہیں غلامانِ اہلِ بیعت کو تو اپنا غلام نہیں بنا سکتا ہمارا آقا ایک ہے ہم اس کے غلام ہیں توجہ رہا میرے عجیزو ان لوگوں کو اس برادری کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یاد رکھیں جس کے اوپر امامِ زمانہ کا سایہ ہو اس لیے آیت اللہ خمین نے کہا تھا کہ امریکہ کی مثال کتے کسی ہے ہائے ہائے شاید آپ چونک گئے گے جملہ کے سننے کے بعد کہ مولانا نے یہ لفظ لفظ ممبر سے کیوں کہا ارے میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ رسول جب تک نہیں بولتا جب تک کہ وہی یہ الہی نازل نہ ہو جائے شروع کے جملے یاد ہیں آپ کے جو بات میں آئے وہ بھی سننیں جب تک کہ وہی یہ الہی نازل نہ ہو جائے رسول نہیں بولتا جب تک حکم رسول نہ ہو جائے علی نہیں بولتا جب تک کہ تائد امام زمانہ نہ ہو جائے مرجہ نہیں بولتا توجہ بھیجے گا مرجہ نہیں بولتا نہیں ابھی بیدار نہیں آپ رسول اسلام کے اس چہنے والے نے یہ کہا کہ امریکہ کی مثال کتے کسی ہے تو آپ کہیں گے کیوں اور آپ کو یاد آیا رسول کا چہنے والا وہی بولے گا جو کل رسول نے بولا تھا جنگ خندق میں رسول نے کہا تھا من لہادل کل کون ہے جو اس کتے کے مقابلے کو جائے بہت چلنے والا بہت چلنے والا بس توجہ بھیجے گا کیا کہ کہ امریکہ کی مثال کتے کسی ہے بچے نے پھر پوچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کتے سے کیوں مثال دی کہا کل رسول نے کیوں کہا تھا من لہادل کل توجہ ہے نا کل رسول نے کیوں کہا تھا کہ من لہادل کل کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے کو جائے ارے جو علی اور اولاد علی اور ایران کے مقابلے کو آئے وہ کتہ ہی تو ہوتا ہے ہرے ہرے میں کہہ رہا ہوں توجہ ہے نا توجہ ہے نا میرے حجید ہو کہا نہیں تھوڑی سے وضاعت کر دیجئے کہاں وضاعت کیے دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ما شاء اللہ یہ اتنا بڑا مجمع توجہ کیجئے گا آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ خمینی نے کہا کہ امریکہ کی مثال کتے کسی ہے کہا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب دیکھے ذہن میں رکھئے گا کیوں کہا امریکہ کو کتہ توجہ کیجئے گا کیوں کہا آپ جب رات کو سفر کرتے ہوں گے بارہ بجے ایک بجے دو بجے اور ما شاء اللہ میں نے سنائے آپ تو بہت لمبے وقت تک جاکتے ہیں توجہ کیجئے گا تو جب جب گلیوں میں جاتے ہوں گے اگر یہاں یہاں نہ دیکھا ہوگا تو گھوہوں میں دیکھا ہوگا جب گلیوں میں جاتے ہیں کچھ کتے مل جاتے ہیں جو بھوگتے ہوئے نظر آتے ہیں توجہ ہے نا جو بھوگتے ہوئے نظر آتے ہیں توجہ کیجئے گا تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کیسے نظر اٹھائیں گے آیت اللہ خمینی نے کہا امریکہ کی مثال کتے کسی ہے کاتیوں کا یاد رکھو کتے کی عادت ہے بھوگنا توجہ کیجئے گا کتے کی عادت ہے بھوگنا لیکن یاد رکھو اگر کتے جیسے ہی آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہے اگر آپ اسے رکھ کے درہ دو تو پھان جائے گا ہے نا رکھ کے درہ دو اور اگر آپ اس سے ڈر جاؤ گے تو وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا تو آیت اللہ خمینی نے بڑی پیاری مثال دی ہے اور حقیقت ہے حقیقت ہے ابھی آیت اللہ خامنی نے تہران کے خدبے سے کہا چونکہ ایران پر مستقل پابندیہ لگائی جا رہی ہیں لیکن ایران پھر بھی نہیں جر رہا ایران پھر بھی ہوپ لیس نہیں ہو رہا آیت اللہ خمینی نے کہا آیت اللہ خامنی نے کہا کہ یاد رکھ تو جتنی پابندیاں ہم پر لگائے گا ہم اتنا ہی اُبھر کے سامنے آئیں گے اور آج 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 ایران کی طاقت کا لوہہ پوری دنیا مان رہی ہے الحمدللہ چونکہ وہاں مراجے کے راہنے ہیں وہاں علماء ہیں وہ حق گوہ ہیں وہ وہ بولتے ہیں کہ جو ان سے آئمہ تاہرین بلواتے ہیں توجہ کیجئے گا اور جس کے دل میں علی کی ولایت ہو وہ کسی سے در جائے انپوسٹیبل علی کی ولایت دل میں رکھنے والا نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے نہ کسی سے درتا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی بس میں نے آپ کی اس وقت کی عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچایا مولا آپ کو سلامت رکھیں پھر انشاءاللہ کبھی خدمت کا موقع دیا تو آپ کا نوکر بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چونکہ میں تو مومنین کا نوکر ہوں میں ان کا نوکر ہوں کہ جو بی بی زہرہ کے مسائف سننے کے لئے آتے ہیں میں نے ایک روایت بھائی میں پڑی تھی آخری مجلس میں اس کے کچھ نقاط آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزو یاد رکھیے گا صادقِ آلِ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے جت کے مسائب ہوں جب میرے جت کے مسائب ہوں اور انسان کے آنسو روتے ہوئے انسان کے عشق چہرے تک آ جائیں رخصار تک آ جائیں تو خداوند مطال اس کے گناہنِ کبیرہ اور صغیرہ کو ماف کر دیتا ہے میرے عزیزو واقعین اہلِ بیعت علیہ السلام کے اوپر مسائب کا امبار ہے لیکن اہلِ بیعت نے برداشت کر کے اس قوم کو زندہ کر دیا اور کس طریقہ سے مسائب برداشت کی ہیں آئیے جن کو شفا نہیں ملتی ان کو مجلسوں میں آکر شفا مل جاتی ہے میں جو پہنے جانا ہوں سنیے گا غور سے آدھا دارو میں اس روایت کو جب ہندوستان میں پڑھتا تھا اور سنتا تھا تو میں تضبزم میں رہتا تھا شک میں رہتا تھا لیکن جب میں نجف اور ایران تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے اور آیت اللہ ہلوزمہ السید علیہ الحسین اسیستانی کے وکیل الشیخ علیہ العقابی سے میں نے درس حاصل کیا تو میں نے ان سے اس روایت کو پوچھا جب وہ اگلے دن مسجد ہندی میں آپ لوگ گئے ہوں گے ماشاءاللہ زیارت کے لئے باب القبلہ پہ جیسے مولا کے روزے میں داخلہ ہوتا ہے اس کے برابر میں مسجد ہندی ہے آپ شاید دیکھتا ہوں گے اور جو نہ گئے ہوں وہ اسی سال چودہ کے صدقے میں ضرور جائیں چونکہ ماشاءاللہ میرے عزیزو مولا کے مسائب اور مولا کی فضیلت کربلا میں جا کے اور زیادہ ہو جاگر ہوتی ہے یوں تو ہمارے دلوں میں ہر وقت رہتی ہے اور جنت کا ایک محلہ کربلا کے نام سے مشہور ہے عزیزو میرے عزیزو ہاں آپ آئے ہیں روتے ہوئے جائیں اور مسئبت زہرہ پر آنسو بہائیں عزیز دارو اور یہاں آنے کے بعد شفایہ بھی ملتی ہے بہت جلدی جلدی وہ روایت جو میں نے ان سے پوچھی دریافت کی وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں قیسر دمشق کی بیٹی ہے ہند بچپنے کا عالم ہے بیمار ہو گئی جزاک اللہ عزیز دارو خدا کسی کو بیمار نہ کرے لیکن ہاں عزیز دارو جیسے عابد بیمار کربلا کے میدان میں تھے ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلد ہیں مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے قیسر دمشق کی بیٹی ہند بچپنے کا عالم بیمار ہو گئی بادشاہ ہے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے چاروں طرف دکھایا لیکن میرے عزیزو بچی صحتیاب نہ ہو سکی جزاک اللہ عزیز دارو ابھی مسائب کا آغاز نہیں ہوا ہے مسائب کی تمہین میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں عزیزو بس جیسے چاروں طرف دکھایا لا علاج ثابت کر دیا لیکن بادشاہ کے دروار میں ایک سائل آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے جائے اسے علی کے دروازے پر لے جا تیری بچی صحتیاب ہو جائے گی جزاک اللہ عزیز دارو تیری بچی صحتیاب ہو جائے گی لے کر چلا دکھل واپ کیا علی بہار آئے دیکھا بادشاہ پریشان ہے پانی پلایا اور پلانے کے بعد کہا تیری پریشانی کیا ہے جیسی وہ بیان کرنا چاہتا تھا میرے مولا نے کہا میں تیری پریشانی جانتا ہوں بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ گیا میرے مولا نے بٹھایا مسلح منگوایا دو رکت نماز پڑھی اور اپنے اب مسیحب کا آغاز ہو رہا ہے دل کھول کر روئیے گا حضادارو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جناب امیر المومنین نے اور بلند کر کے کہا میرے معبود تجھے سید سجاد کا واسطہ میرے معبود تجھے عبید بیمار کا واسطہ میرے معبود تجھے سکینہ کے تماشے لگنے کا واسطہ اس بچی کو سہتیابی عطا کر جبکہ نہ بھی عبید بیمار ہیں نہ بھی جناب سکینہ ہیں جزاک اللہ ازادارو لیکن مولا ہیں جو جانتے ہیں کہ عبید بیمار بھی آئیں گے سکینہ بھی آئیں گی اور جو مصیبتوں سے دو چار ہوں گی جزاک اللہ ازادارو لیجیے دعا کر دی لے کر چلا اور جیسے لے کر چلا بھی تھوڑی ہی دور گیا تھا ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ پھر واپس آیا اور جیسے ہی واپس آیا ہے نا ازادارو تو ایک مرتبہ پھر دقبل واپ کیا میرے مولا نے کہا میں دعا کر چکا ہوں کہا مولا میں آپ سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہا کیسا وعدہ کہا مولا اگر میری بچی سہتیاب ہو گئی تو میں اسے آپ کی کنیزی میں دے دوں گا جزاک اللہ جزاک اللہ ازادارو میں اسے آپ کی کنیزی میں دے دوں گا ہاں آزادارو ایسا ہی ہوا بچی دن بہ دن سہتیاب ہونے لگی اور جب بچی سہتیاب ہونے لگی اکلوتی بیٹی ہے آج عزیزو عزیزو ہم اس مسائب کے دوران ان لوگوں کے لئے ضرور دعا کریں گے کہ جب اولاد ہیں خداوند متحال ان معصومین کے صدقے میں ان مسائب کے صدقے میں انہیں جل از جل صحیب اولاد بنا دے ہاں آزادارو بس جیسے ہی دن بہ دن سہتیاب ہونے لگی تیک مرتبہ علی سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا میں عزیزو مسائب کی طرف آ رہا ہوں بچی کو لے کر چلا سوچنے لگا اکلوتی بیٹی ہے لیکن پھر سوچنے لگا میں نے امیر المومنین سے وعدہ کیا ہے لے کر چلا اور جیسے ہی لے کر چلا امیر المومنین کے حوالے جناب ہند کو کر دیا آزادارو بس میں نے مختصر کیا وہ وقت آیا کہ جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہونے لگی اور جب جناب عبداللہ سے ہوئی ہے نا تو جناب ہند جناب زینب کی کنیزی میں چلی گئی جزاک اللہ آزادارو اور جیسے ہی کنیزی میں گئی اتفاق یہ ہوا کہ جناب ہند کا رشتے چاروں طرف سے آئے لیکن اتفاق یہ ہوا کہ یزید سے رشتہ تیہ ہو گیا آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو گیا میں کہوں گا بھائی پڑھئے قرآن جناب عاصیہ مومنہ ہیں فیرون کافر ہے توجہ کیجئے گا یہ تو مسلحہ پروردگار ہے عزیزو چونکہ حق کو اجاگر کرنا ہے عزیزو بس میں جو آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا اس منزل پر جب ہند دلہن بنی ہے نا اب یہاں سے مساہب کا آغاز ہو رہا ہے جب ہند دلہن بنی ہے تو ہند نے کسی طریقے سے جناب زینب کو بلوا بھیجا اور جیسے جناب زینب کو بلوایا ہند نے تو ایک مرتبہ جناب زینب کے جناب زینب ہند کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور جیسے کھڑی ہوئی ہیں تو ایک مرتبہ ہند کہتی ہے اے شہزادی اگر میں آپ کو اپنے گھر بلواوں تو کیا آپ تشریف لائیں گی جزاک اللہ جزاک اللہ عزادارو جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی اے ہند 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 جناب زینب سے کہتی ہے اے شہزادی اگر میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں گی تو کیا آپ میرے گھر تشریف لائیں گی جناب زینب ہند سے کہتی ہے اے ہند اتنا بتا اگر میں تیرے گھر آؤں گی تو تو کیا کیا انتظامات کرے جینب سے ہند کہنے لگی اے شہزادی آپ میرے گھر آکے تو دیکھنا میں اپنے گھر سے آپ کے گھر تک راستے میں پھول ہی پھول بچھوا دوں گی تاکہ آپ کے قدم زمین پہ نہ پڑے میں کہوں گا اے ہند کربلا کے میدان میں آجا یہ تبتہ ہوا سورہ یہ تبتی ہوئی خان یہ دینب و قلزو جزاک اللہ جزاک اللہ کیا قیامت ہو رہی ہے مولا آپ کے آسووں کے نظرانے کو قبول کرے بی بی دہرہ تشریف لائی ہوئی ہیں ارے اپنے آسووں کو گرانے کے ساتھ ساتھ اپنی مرادیں مانگئے گا اپنی تمنائیں مانگئے گا ضرور مستجاب ہوں گی ہاں آزاداروں لیجئے جیسے یہ کہا تو جناب زینب ایک مرتبہ ہند سے کہتی ہیں اے ہند ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے لیکن تو ہمیں پہچان نہ پائے گی جزاک اللہ جزاک اللہ ابھی آپ مرسی خان سے بنت علی کا مسائف سن رہے تھے جناب زینب کے مسائف سن رہے تھے ہاں آزاداروں جیسے یہ کہا تو ہند کہتی ہیں اے شہدادی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ میری شہدادی میں آپ کو پہچان نہ پاؤں ہاں آزاداروں لیجئے اٹھائیس رجب کو قافلہ چلا مدینے سے کربلا کی جانب چلا دو محرم کو وارد کربلا جزاک اللہ آزاداروں آنسوں کا نظرانہ دیجئے ایام آزاداروں یہ آزاداروں ہم سے ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے آزاداروں کتنی جلدی لخصت ہو رہا ہے اے بی بی زہرہ کے رومان کو خالی نہ بھیجئے گا آزاداروں آنسوں کا نظرانہ پیش کیجئے آزاداروں پہ جیسے ہی جیسے ہی یہ کہا اور دو محرم کو وارد کربلا روزِ آشور آیا آزاداروں امہ صاحب کا باقاہ داغاز ہو رہا ہے روزِ آشور آیا نہ بپا سے نہ علی اکبر نہ علم محمد ہے نہ قاسم آزاداروں اب رانڈ اور بیواؤں کا قافلہ چلا میں لے آیا آپ کو آپ کی مندل پر رانڈ اور بیواؤں کا قافلہ چلا آزاداروں پہ جیسے رانڈ اور بیواؤں کا قافلہ یزید کے دربار کے قریب رکا ہے نا اب میری طرف دیکھئے گا آپ جیسے یزید کے دربار کے قریب رکا دیکھ مرتبہ یزید کی بیٹی رملہ کھیلتی ہوئی بہار آئی آزاداروں جیسے ہی کھیلتی ہوئی بہار آئی جلدی سے پھر واپس پلتی اور دربار میں گئی ایک جلدی سے اپنی امہ کا بادو بگھلا اور پگھنے کے بعد چلا کہا امہ میرے ساتھ چلو کہا بیٹی کیا ہوا کہا امہ آج سے پہلے ایسے قیدی نہ دیکھیں کیا ہوا میری طرف دیکھئے گا اور روتے رہیے گا آزاداروں بچہ دیکھا کہا بیٹی کیا دیکھا امہ ایک بیمار ہے جس کے بدل پر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں امہ گوشت نہیں دکھائی دیتا جتا کہا اللہ آزاداروں اور ایک بچی ہے جس کے گال لال ہیں گالوں سے خون بہر آئے امہ کچھ عورتے ہیں جنہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھبایا ہوا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ کیا قیامت ہو رہی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں ہاں آزاداروں بچہ سے یہ جملے کہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ جلدی سے چلی ہند اور جیسے چلی جناب زینب نے جناب زینب نے اپنے بالوں کے درمیان سے ہند کو آتے ہوئے دیکھا عابد بیمار سے کہا اے سید سجاد کچھ نہ بولنا اے سید سجاد کچھ نہ بولنا آنے دینا آزاداروں جزاک اللہ آنے دینا بچے سے ہی جیسے ہند آتی گئی نا اور عابد بیمار کی خریب گئی اے قیدی یہ تیرا حل کس نے کیا اے قیدی یہ تیرا حل کس نے کیا جناب سید سجاد خاموش ہیں سکینہ کے قریب پہنچے جن کی کانوں سے خون بہ رہا تھا اے بیٹی یہ تیرا حل کس نے کیا جناب سکینہ خاموش ہیں میں آپ کو آپ کی منزل بلہ رہا ہوں آزاداروں بچے سے ہی جناب عابد بیمار اور جناب سکینہ سے ملتی ہوئی کوئی ایک بی بی کے پاس پہنچی جیسے ہی جناب زینب کے قریب پہنچی ہند ایک مرتبہ جناب زینب سے ہند کہتی ہے اے قیدن یہ تیرا حل کس نے کیا جزاک اللہ آزاداروں آزاداروں مجھے ایمان اور انصاف سے بتائیں جو اس شہر کی شہزادی رہی ہو جب اسے قیدن کہا گیا ہوگا تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جزاک اللہ آزاداروں بچے سے یہ جملے کہے ایک مرتبہ جناب زینب گریہ وزاری کرنے لگی اور کہنے لگی اے ہند ہمیں سب کچھ کہنا مگر قیدن نہ کہنا کہا کیوں کہا یہ تو مسلحت پروردگار ہے بچے سے یہ جملے کہے جناب زینب رونے لگی اور ایک مرتبہ ہند سوال کرتی ہے ہند سوال کرتی ہے اب جو میری آیت اللہ حضورت سید علیہ حسین اسیستانی کے وکیل نے جو میری رہنمائی کی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آزاداروں بچے سے یہ کہا ایک سوال کرنا چاہتی ہے جناب زینب سے ہند ہند سے ہند کہتی ہے اے شہر اے قیدن یہ بتا تو رہنے والی کہاں کیے جزاک اللہ آزاداروں بچے سے یہ جملے کہے جناب زینب زارو قطر رونے لگی اور رو کے کہتی ہے اے میں مدینہ کی رہنے والی ہوں جزاک اللہ آزاداروں بچے سے یہ کہا کہ میں مدینہ کی رہنے والی ہوں ہند طرف گئی اے جب تُو مدینہ کی رہنے والی ہے تو پھر میرے آقا حسین کو جانتی ہوگی میرے آقا عباس کو جانتی ہوگی اے جوانوں مولا تمہیں سلامت رکھیں اے بزرگوں حبید ابن مظاہر کے صدقے میں پروان چلو اے بی بیوں جناب زینب کے صدقے میں تمہاری قودے آباد رہیں جزاک اللہ آزاداروں بچے سے یہ جملہ کہا اچھا اچھا جناب عباس کو جانتی ہے جناب حسین کو جانتی ہے کہاں جانتی ہوں کہا جب تُو ان دو لوگ کو جانتی ہے تو میری شہزادی زینب کو بھی جانتی ہوگی بچے سے یہ جملہ کہا جناب زینب پھر رونے رگی اور رو کے کہتی ہیں اے ہن یہ بتا اگر تُو اپنی شہزادی کو دیکھے تو کیا پیچھان لے گی جزاک اللہ آزاداروں جزاک اللہ خیامر بربا ہو جائے آزاداروں ماتن کرو آزاداروں بچے سے یہ جملہ کہا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پیچھان لے گی کہاں ضرور پیچھان لوں گی لیکن یہاں میری شہزادی نہیں آسکتی یہ نجیز دروار ہے جزاک اللہ آزاداروں جناب زینب نے اپنے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا لے پیچھان لے میں ہی زینب ہوں لے پیچھان لے میں ہی زینب ہوں آپ کی رونے کی آوازیں بلند ہیں اور بی بی زہرہ کو بلند آواز سے گریا کرنا بہت پسند ہے جزاک اللہ آزاداروں دو جملے سن لیے آزاداروں بہت جیسی یہ کہا تو ہند کہتی ہے ہند کہتی ہے اے قیدن اے قیدن دیکھ اپنے آپ کو سب کچھ کہنا مگر زینب نہ کہنا جزاک اللہ آزاداروں کہا کیوں کہا جس کے ابباد جیسا بھائی ہو جس کے ابباد جیسا بھائی ہو جس کے علی اکبر جیسا بھتیدہ ہو جس کے انو محمد جیسے لادلے ہو وہ زینب یہاں نہیں آسکتی جناب زینب کہتی ہے نہیں میں ہی زینب ہوں ارے ظلم والا ہے ظلم ارے کنیز اپنی شہزادی کو پیچھاننے سے انکار کر رہی ہے جزاک اللہ آزاداروں ایک مرتبہ جب جناب زینب اسرار کرتی ہے کہ میں ہی زینب ہوں تو ہند کہتی ہے لے میں ابھی تیرا امتحان لے لیتی ہوں کہا وہ کیسے ابھی پتہ لگ جائے گا کہ تُو زینب ہے یا نہیں ارزاداروں بے کسی ہے جناب زینب پہ آنسو بہانا ارزاداروں بچ جیسے یہ کہا کہ لے ابھی پتہ لگ جائے گا اے بیٹی رملہ دربار میں جا قرآن اٹھا کے لہ جزاک اللہ ارزاداروں قرآن اٹھا کے لہ کہا وہ کیسے پتہ کرے گی کہا جب میں اپنی شہزادی زینب سے قرآن پڑھا کرتی تھی نا تو قرآن میرے ہاتھوں میں ہوتا تھا لیتی ہے قرآن آیا بتا آخری جملے عزاداروں جیسے یہ قرآن آیا شہزادی زینب دیکھ رہی ہیں اس مندر کو ہند نے اپنے ہاتھوں پہ قرآن رکھا ایک مرتبہ قرآن ہاتھوں پہ بلند ہوا شہزادی زینب کا تواف کرنے لگا ہند ختموں میں گر گئی اور گر کے کہنے لگی اے شہزادی عباس کہاں تھے علی اکبر کہاں تھے اولو محمد قاسم اکبر اولو محمد تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیبت دعوات انکا علا کل شہی غدیر بارلات جواستہ محمد و آل محمد کا یہ آنکھیں کہ جو ابھی عشق بار تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مسئبت پر گریہ و ذاری تھی ان آنکھوں کو جب تک بند نہ کرنا جب تک یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے میں نے معبود جواستہ محمد و آل محمد کا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور آجل عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دلا دے جو برسرے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما میرے معبود جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے تجھے واسطہ جناب امی رباب کا تجھے واسطہ جناب عابد بیمار کا کچھ لوگوں نے میرے ذمہ دبائی لندن اور پاکستان سے دعائیں ذمہ لگائی ہیں جن لوگوں نے مجھ سے دعائوں کے لئے کہایا اور یہ حاضرین ان کی جو جائز تمنا اور جائز حاجات ہو اسے جلد از جلد پورا فرما میرے معبود میرے معبود ہم سب کو نیک اور نمازی بنا دے میرے معبود جلد از جلد ہمیں کربلہ مولا کی زیارت نصیب فرما میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے آمان و انصار میں شمار فرما ماتا مہتا 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 ہے